اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو ایک بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ اسٹائل کی سلیوز بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے رکھی بھی ہے یہ میں نے بلاوز بنایا ہے ابھی میں نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا اسے میں کمپلیٹ کروں گی آپ لوگوں کے سامنے یہ میں نے ہاف بنا لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو صرف سلیوز سکھانی ہے تو اس وجہ سے میں نے صرف اور صرف سلیوز کے کام پر آپ کو توجہ دینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی سلیوز لگائی نہیں ہے یہ ہے ریب سٹائل میں سلیوز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ اس طرح کی آپ لوگوں کو شاید ایسے سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو کاغس کے فریم پر بھی بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے اور یہ سلیوز اس طرح کٹنگ ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے یہ پی کو کروا لی ہے پوری چائنہ پی کو جو بزار میں ہوتی ہے یہ میں نے وہاں سے کروا لی اب میں اس کو ڈبل کر کے آپ کو کاغس پر بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح بنتی ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس ایک اخوار ہے اور اس کو ہم کس طرح کر لیں گے اب میں آپ کو اس سلیوز کا جس طرح ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گی یہاں سے ایل کی شکل میں آپ نے کٹ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتے ہیں یہ سلیوز بہت ہی ایزی ہے آئیے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ اس طرح سے سوری یہ اس طرح سے کٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ایل کی شکل بنتی ہے اس طرح اور یہاں سے یہ پھر آپ نے اس کو آپ نے اس سلیوز کو اس طرح فول کرنا ہے اس طرح اور جس طرح سے ایل لائن فروکس کٹتے ہیں اسی طرح سے یہ سلیوز کٹے گی یہ میں آپ کو کٹ کر کے بتا رہا ہوں اور اب یہ میں آپ کو یہ والا ایل کی شکل میں یہاں سے دکھاتی ہوں آپ کو سلیوز کس طرح کٹتی ہے یہ دیکھیں جس طرح سلیوز کٹتی ہے نورمل یہ اسی طرح کٹتا ہے اور بس یہ تھوڑی سی یہاں پر گلائی دے دیتے ہیں ہاں اس کے بعد یہ یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا لگانا بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے سٹائلش سلیوز یہ دیکھیں یہاں پر آپ چونے دے دیں اور یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا پرینز یہ دیکھیں ہم نے جو آپ لوگوں کو میں نے آپ چھوٹی سی شرٹ دکھائی تھی اس کا یہ سٹارٹ ہے مطلب یہ کاندے کی کٹنگ کے بعد سینٹر لے لیا ہم نے اب آپ کو اس کے ساتھ سلیوز جوڑ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹر میں چونے دے دیں اور اس چونوں کو ہم نے بلکل سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی چونے اور کپڑا ایکسٹرا ہے تو آپ چونے آپ دے سکتے ہیں جتنی آپ لوگوں کے پاس ایکسٹرا ہو جتنی زیادہ چونے آئیں گی اتنا ہی زیادہ پیارہ بنے گا اور یہ پاف بھی بہت خوبصورت بنتا ہے دیکھیں ہم لوگوں نے اب یہ سی لیا ہے اور یہ سلیوز لگ چکی ہے اس پر اگر آپ لوگوں کو سلیوز باریک لگے آپ لوگ مذہبی ہیں تو آپ نہیں پہن سکتے تو آپ اس کے اندر نیو ایک سلیوز چھوٹی سی لگا لیں اسی طرح کی چھوٹی سی ائر لائن سلیوز آپ کٹ کر لیں اور اندر کی طرف لگا دیں چلی میں آپ کو لگانا بتاتی ہوں یہ دیکھیں سینٹر میں ٹوک لگایا ہے ہم نے تاکہ سینٹر کا نشان رہے اور یہاں سے لے کر اسی طرح آپ اسی کے اوپر رکھ کر لگا سکتے ہیں جہاں آپ نے پہلے سلیوز لگائی ہے اسی کے اوپر آپ نیو سلیوز لگا لیں نیچے سے آپ موڈ لیں اس کو اور اوپر سے آپ سلیوز میں لگا لیں سب کو یہ کام کرنے آتا ہے سلیوز لگانے کا تو انہیں اندازہ ہے کس طرح لگائی جاتی ہے پرنس میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہ سلیوز بنانا سکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پرنس یہ دیکھیں میں نے اس کی سلیوز لگا لی ہیں دونوں ادھر بھی ادھر بھی اور ایک میں میں نے لگایا ہے نیچے سلیوز چھوٹی تو اس کا ایفیکٹ دیکھیں اس طرح آ رہا ہے اور جو بغیر سلیوز کا ہے اس کا ایفیکٹ اس طرح آ رہا ہے تو یہ اس طرح چھوٹا سا یہ ڈیفرنٹ سٹائل کی سلیوز کا آپ کے پاس یہ بلاوز آ گیا ہے یہ پہن کر بہت ہی خوبصورت لگے گا hope you like my videos and please subscribe my channel thanks to all